بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بارہ فیروری ہے تو دیر آر میری نیوز راؤنڈ دا کارنر تو آج جو ہے وہ ہم ٹاپک جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اس سے شباز گن اب انہار خان صاحب کی چیف آف سٹاف رہے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے بیان کے لیے سے جو انہوں نے ای آر وائی نیوز کو دیا تھا ان کے خلافت بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا تھا تو وہ افتار بھی رہے ہیں تو آج کا نظمانت میں ہیں اور ان کا ٹرائل چار رہا ہے کورٹ میں آج ان کی پیشی تھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ پس چارج کرنے کے لیے یہ تھا وہ وقیل سفائی نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ اس مقدمے سے بری کر دیا جائے لیکن جاج نہیں مانا اور انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے کہ جس کا ٹرائل ہوگا تو جو ان کی بریت کی درخواست تھی وہ جاج صاحب نے جو ہے he ڈسمس ڈیٹ شباز گیل صاحب کو جب پکڑا تھا تو ان کے پاس ایک سیٹلائٹ فون برامد ہوا تھا تو وہ فون جو تھا اس پہ وہ کال کرتے تھے اس وقت کے جو صاحب کا ڈی جی تھے فیض عمید صاحب اور ایک اور جنرل تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا تو ان کے ساتھ وہ جو تھا وہ بات کرتے تھے تو ان کے پاس جو تھے وہ جو ان کا لیپٹ آف تھا اس میں سے جو تھے ایک سو چودہ وہ اڈریسز تھے ان فوجی فیملیز کے جو ان کے پاس تھے جو نادرہ نے ان کو دیا ہوا تھا رپورٹر لی تو نادرہ سے انہیں لیا ہوا تھا تو کوئی مزفر صاحب سے نادرہ سے وہاں سے انہوں نے وہ یہ ڈاٹا لیا تھا تو ان سے میرے خیال میں وہ کونٹ بناتے ہوں گے ٹیٹر پہ انسٹاگرام پہ فیسبوک پہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو آرمی کے آرمی کے جو فیملیز ہے آرمی کے جو بچے آرمی افیسرز کے وہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ اسی سے خوش نہیں ہے تو یہ ایک تاثر قائم کرنے کے لیے یہ جو ان کے پاس تھا تو جو جب ان کی جب گرفتاری ہوئی ہے اہشباز گل کی تو انہوں نے جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ نہیں اور جنرل بہجوہ صاحب نے جب ان کی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے جو معنی صدر میں ہوئی ہے عمران خان کے وزیر عدم جو دے سٹنے کے بعد تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تہرہ بندہ تھے بڑا بولن ڈیا فر فر وہ دے بولی جان ڈیا کنی کل نہیں پوچھتے ہوئی دے سی جاندہ اور شباز گل صاحب جو تھے وہ بڑے کیا کہلے کہ پی ٹی اے کے لوگ بھی ان سے خوش نہیں ہے اور خوش نہیں تھے کیونکہ ان کا جو طریقہ کار تھا ان کا جو رویہ تھا یہ بڑا ڈیفرینٹ تھا یہ یہ ایک گروپ تھا اس وقت عمران خان کے پاس یہ چیف آف سٹاف تھے کوئی بندہ ان کے بغیر عمران خان کو ملنی سکتا تھا ان کا ان کا جو ہے وہ اپروول ضروری تھی اور بڑے لوگ جو ہے ریپورٹر لی ہے یہ بات کہ جو ہے وہ میرے جو ہے ہمارے جو آئی یہ نالج میں کیونکہ یہ پیسے لیتے تھے لوگوں سے عمران خان کو ملانے کے لیے اور یہ جو تھے یہ بڑے کہلے کہ ایک 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 ایکٹیو تھے تو عمران خان ان سے جو ہم ڈسٹنس کر رہے ہیں اب کیونکہ عمران خان نے میرے خیال میں اس کو یہ استعمال کر لیا ہے اب اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی فوج کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا عمران خان کا اس کے ساتھ کتنا بنینا دینا نہیں ہے شمنی فراد صاحب جو ہے وہ اس وقت چیف آف سٹاف عمران خان کے اور ان کی بات جو ہے وہ بندہ جو ادھر کوشش کر رہا ہے بننے کی چیف آف سٹاف وہ حافظ صاحب ہے فراد صاحب تو وہ وہی فراد صاحب ہے میرا خیال ہے وہی فراد صاحب ہیں جنہوں نے پھر برید مشرف کے دور میں جب وہ امرجنسی نکلیئر ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے جو تھی وہ گریفتاری پیش کرنی تھی مجابی انیورسٹی سے جا کر تو پھر ادھر سے جو تھا وہ جمعیت کے طلبان ان کو مارا تھا تو حافظ صاحب وہی ہے حافظ فراد صاحب جنہوں نے ان کو مارا تھا مران خان کو اور اس کا گریبان پکڑا تھا اور پکڑ کر جو تھا وہ انہوں نے جو تھا وہ پولیس کے والے کر دیا تھا اسی پرویج علیہ صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اسی گورنمنٹ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب جو تھے بھی گریفتار ہو گئے تھے تب وہی حافظ فراد ہے میرا خیال ہے ای تنگ سو کہ وہی عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاپ بننے کے چکر میں ہے وہی ہوتے زمان پارک میں در ادھر کی سارا جو ہے وہ کام ان کے پاس ہی ہے تو اور بھی لوگ ہیں یہ گل صاحب کی ذریعے کچھ اور لوگ بھی ہیں ہمارے علاقے کی کوئی چند ایک ہستی ہیں جو ادھر پہنچی ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ تو عمران خان کے پاس ہی ہوتے ہیں اور عمران خان کے پاس سویشہ ایسے ہی لوگ ہوئے ہیں یعنی کہ جو ان کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں تقریباً وہ دو نمبر ہی ہوتے ہیں یہ کنفرم بات ہے تو یہ اب وہ کہہ رہے ہے کہ جب یہ پولیس نے پکڑا ہے شہباز گل صاحب کو تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ بھائی عمران خان کے کن کی نورتوں کے ساتھ رابتے کون کا نورت ان کے پاس ساتھ ہی ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان نے کہا نہیں ہیار دو سالنہ ہے دس تر پوچھن دی کوئی لوڑنی ہے گی تو رین دینا کہنا جو تو نہیں پوچھا نہیں نہیں رہے سو ہی واس ٹو سٹاپ پار وڈ ڈین ڈی ون آسکنگ ایم تو یہ ایسے لوگ چلتے رہے ہیں عمران خان کے ساتھ آن چودری تھا وہ بھی فراؤن بنا تھا ادھر بنی گانا میں کسی کو ملے نہیں دیتا تھا پیسے لیتا تھا وہ تو وہ بھی وہ بھی داریاں ڈالتا تھا نہیں وہ لاکھ صاف تھے ہمارے علاقے کے مشہور سکتے شخصیت ہے ان سے انہوں نے پیسے لیے اور پھر وہ اللہ اور ان کو گری کے رحمت کرے انہوں نے ان کو جو ہے وہ بڑے عالی ہوتے پہ جو ہے وہ برا زمان کرواد یہ مطلب یہ کام بہت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اور دو نمبر روک بہت ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی میں تو یہ یہ کام بھی مطلب ہے کہ عمران خان کے اور یہ کلچر ہے پی ٹی آئی میں ہم سب جانتے ہیں میں پتا ہے اس بات کا عمران خان صاحب کے پاس وہ بندہ ہوتا ہے جس کی جیب باری ہو جو میر ہو پیسے والا ہو اور عمران خان کا یار ہے یہ آپ کی بات نہیں ہے یہ جب سیکرکٹر تھے عمران خان صاحب اس وقت میں ان کی جو یاری دوستیوں تھی ان لوگوں کے ساتھ دیتی جن کے پاس مال ہوتا تھا جن کے پاس سپیشلی جن کے پاس ہر ہم کا مال ہوتا ہے امران خان کا وہ یار ہوتا ہے یہ یہ بات کنفرم ہے اور پھر ایک شخصی کی طور تھی زلفی بخاری صاحب جو ہے وہ وہ بھی جو تھے وہ ان کا بڑا کردار آیا ہے یہ تین چار سال جتنی کو امد مران خان صاحب کی رہی ہے زلفی بخاری بازہ مین مین تو بخاری صاحب جب اگلینڈ جاتا تھے امران خان تو ان کا جو تھا وہ جتنی کو رہاش کرچا وغیرہ تھا اس میں زلفی بخاری بھی بڑا ہاتھ جتا وہ بٹایا کرتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امران خان صاحب گئے تھے عمرے پہ ابھی نگران حکومت بنی ہوئی تھی تو دو منسٹر میں نے دیکھئے نگران حکومت میں کام ڈالتے ہوئے ایک اپنے مقصدق بلک صاحب ہے آج کال ہمارے سیلڈر ہے نون لیک کے وہ دوزار تیرہ کا الیکشن تھا میں ابھی پاکستان آیا ہوا تھا تو مصدق بلک صاحب کو نگران کا بینہ میں ان کو کوئی نہیں پہلے جانتا تھا جو نگران کا بینہ بنی تھی اس میں یہ وفاقی وزیر پانی و بجلی تھے مصدق بلک صاحب نے کسی بندے کو بجلی نہیں دی تھی جب اس وقت تھے یہ بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جہاں وہ پرپس پہ کروا رہے تھے مصدق بلک صاحب اور یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ انڈر ہینڈ بندہ جو تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ بجلی نہیں ہے میاں صاحب آئے گی نواز شریف صاحب تو وہ بجلی آپ کو پروائیڈ کریں گے تو بھائی وہ جو تھا جب آئے ہیں نواز شریف صاحب تو پھر انہوں نے ان کو نوازا یہ وہ قیدہ نون لیگ میں آگئے اگر آن حکومت جب ختم ہوئی ہے تو پھر یہ صاحب جو تھے وہ منسٹر بغیرہ بن گئے اب بھی اجگر یہ سینٹر ہے اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے لیکن انہوں نے جو عبام کا پانی نکالا تھا نا جو جوس نکالا تھا لوگوں کا گریبوں کا کرمیوں کے مہینے میں اس بندے نے جو ہے لوڈ شیڈنگ کر کے آل ایکشن جتویا تھا میاں صاحب کو تو وہ بھی لوگوں کی بڑی بد دوائیں اس بندے کے لیے تھی اور یہ جان گوچ کے کر رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کام ڈالا ایسے اس کے بعد جب عمران خان صاحب ببارہ یہ دوہزاٹ اٹھارہ کا آل ایکشن ہوا ہے تو اس وقت نگرار کے بینہ میں ایک وزیر آئے تھے وہ ہمارے علی زفر صاحب تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر زلفی بخاری صاحب کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر عمران خان علیم خان کے جہاز میں بیٹھ کر جو تھے وہ عمرے پہ گئے تھے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بشرا بی بی بھی ساتھ تھی ایکشن ابھی آنے والا تھا تو زلفی بخاری صاحب جو تھے وہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی میرے حال میں کیس کا کوئی نیاب کا کوئی کیس تھا یا کوئی انکواری چاہ رہی تھی تو انہوں نے جا ہے وہ ائرپورٹ میں غالبا بنایا تھا یا کوئی ایسا کام کیا تھا تو اس کے اوپر ان کے والا صاحب نے وہ ٹھیکا لیا ہوا تھا تو دو تین ٹھیکے تھے ان کے پاس اس میں جو تھا وہ جو مبینہ گفر ہوئی تھی کرپشن زلفی بخاری صاحب کو سٹاپ لسٹ پہ رکھا ہوا تھا تو وہ جب بران خان صاحب گئے ہیں آج کی اوپر عمرے کے لیے علیم کان کے جہاز میں وہ اب تو بی ٹی ای اس کو کہتی ہے کہ وہ بہت بڑا نین گرائبر ہے مافیا ہے چور ہے اس لیکن اسی کے جہاز میں عمرے کے لیے گئے تھے پتہ نہیں ایسا عمرہ قبول ہو جاتا ہے ان لوگوں کا اللہ جانے ہیں تو یہ تو اللہ پاک کے معاملات ہیں ہمیں اس سے کیا لیکن ایسے پیسوں سے ایسے لوگوں کے ایفر سے عمرے پتہ نہیں کس طرح ان کے قبول ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک جانتا ہے تو وہ گئے تھے تو وہ ائرپورٹ پہ روک لیا تھا زلفی بخاری صاحب کو جو تھا ایف آئی اے انہوں نے کہا جی ان کا سٹاپ لسٹ میں نام ہے ہم ان کو جا ہے وہ پاکستان سے اگزیٹ نہیں کر رہے دیں گے تو جناب اسی وقت علی زفر صاحب جو اس وقت مکیل ہے وہ وزیر تھے ایسا مزفر صاحب کی یہ صاحب زادے ہیں تو انہوں نے جو تھا وہ اس وقت منار خانے کہا کہ میں بیرے بیٹھا ہوں اس کا نام جب تک نہیں کال ہو گئے اپنا وہ سٹاپ لسٹ سے تو میں جاؤں گا نہیں تو پھر وہ زلفی بخاری کا نام اسی وقت جو تھا وہ ایسا مزفر صاحب نے جو ہے ان کو انسٹرکٹ کیا فائی ایک ہو کہ ان کو جانے دیں میرے خرد میں وزیر داخلہ تھے اس وقت علی زفر صاحب مطلب میرا کہنے کہ یہ ہے کہ یہ یہ جو لوگ تھے یہ یہ اب بھی عمران خان کے یہ جب پاس ہوتے تھے پھر نکل جاتے ہیں نا پھر ان کو دوبارہ انٹر ہونے میں ادھر مسئلہ بن جاتا ہے تو اور بھی بندے تھے یہ ایک صاحب اور بھی ہے جو شباز گل کا ڈیرہ بنا رہے تھے در گوجرے کے پاس وہ بھی اس وقت عمران خان کے بڑے قریب ہیں عمران اور شباز گل کو فیور دے رہے تھے ان کا بہت بڑا ڈیرہ تھا در جو بلڈ کر رہے تھے تبیر کر رہے تھے تو شباز گل صاحب جو تھے وہ اپنا کام ڈالتے تھے ایسے تو وہ ان کو بڑا زوم تھا کہ وہ جو گلوں کی ساتھ یونین کاؤسلے ہیں وہ جو ہے وہ آئیں گی ادھر سے یہ یہ جو ناگاں سے اور ادھر دست سے فیصل آباد کی قریب ہے جب مجھے کچھ ہوا جب ان کو پکڑا ہے اسلام آباد میں اسلام آباد میں تو کوئی بھی گلوں کی یونین کاؤسلے ایک نہیں یادی بھی نہیں آئی تو اس وقت جو ہے وہ آج وہ گئے ہیں رمیش کبار کے پاس جا کر انہوں نے معافی مانگی ہے اور اس بندے کی آباد یا جو جبانت کہ وہ ایب ہوتا ہے کہ وہ ole importance سے کچھز کو ملتا ہے وہ حاجت سے ، اور assets مر آپ کے پاس ایک کافیمل بفت کام کی ہے اور ہم ط Timothyر طرف سے انہوں نے ائل معافی Việtت کای د Rio ایسی طرح پیٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا بہت اچھے لوگ ہیں پارٹی میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں اچھے لوگ ہیں کٹھ لوگ ہیں اسی طرح نوریگ میں بھی ایسا ہی ہے لیکن عمران خان صاحب نے کبھی اپنی یہ ایک بات تو پکی ہے سب کوئی پتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کبھی روٹی کھائی نہیں ہے ویسے آج تک انہوں نے جب بھی کھایا ہے لوگوں کے جیب سے ہی کھایا ہے اور یہ بات کنفرم ہے وہ ہمارے ایک لیڈر تھے وہ میٹنگ ہو رہی تھی پیٹی آئی کی وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایسا لیڈر ہے جی کہ وہ شروار کمیز پہن کر آجائے اور پشوری چپل پہن کر آجائے تو وہ جیب میں اس کے کچھ نہ ہو تو وہ پوری دنیا گوم کے جو ہے وہ آ جائے گا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنی کسی جیب سے کوئی پیسہ لگا لے گی میں نے کہا میں سب وہ گوم چکے دنیا سے پہلے بڑی دفعہ تو اب آپ کیا بتا رہے ہیں تو یہ تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ اس کی طریف کر رہے ہیں تو یا اس کو امرار گار کو آپ ضلیل کر رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب تھا کہ کچھ نہ کچھ دعوہ ہوتا ہے بھائی ہر کام میں یہ نون لیگ والے جو تھے وہ بڑا شوٹ ڈالتے تھے کہ یہ یہ علیم خان اور جانگیر ترین جو ہے وہ امران خان کی جو ہے ایٹی ایم ہے تو وہ بات سچی تھی تو امران خان کی جس کے پاس ہیڈی کاپٹر ہو جس کے پاس بولٹ پروف گاڑیاں ہو جو بندہ کروڑ پتی عرب پتی ہے وہ امران خان کا دوست ہوتا ہے مارے بندے کو امران خان دوست نہیں بناتا اور یہ بات ہے کہ ویسے ہی کام چلتا ہے تو ملک میں اس سسٹم یہی ہے امران خان کے دور میں کرپشن ڈبل تھی اور اس کے اوپر اس نے ظلم یہ کیا کہ مارے اوپر ٹیکسل کا آدھی اور اسیز پاکستانیوں کے اوپر بڑا زبردست اس نے کہا کہ جو بھی بندہ فون لے کر آئے گا وہ اس کا جو ہے وہ داس گناہ دے گا اس کی قیمت کا بھی داس گناہ دے گا یہ کشی نے مشورہ دے دیا ہے خان صاحب کو تو جو کرپچن ہوئی ہے جو داستانے ہیں یہ سب کمام جھوٹی نہیں ہے اس میں کچھ کچھ ہے اس نے کہا کہ there is something you know it is a tip of iceberg تو بہت کچھ ہوا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ جو پکڑنا جائے جو white color crime ہیں ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے بعض جگہ پر آپ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے بعض جگہ پر آپ کو جان بوجھ کر پکڑا ہی نہیں جاتا اور بندے جو پی ٹی آئی میں ہیں وہ اب یہ دعای دے رہے ہیں کہ ساپ ہے انہوں نے مران خان کے ساتھ ساپ ہے تو ہم بڑی دیر کا یہ دعای دے رہے ہیں کہ خان صاحب یہ ساپ ہے ان سے بچے اور بڑے غلط فیصلے مران خان سے انہوں نے کروائے ہیں اب بھی بیڑا گھرک ہوا ہے تو سمبلی توڑ دی ہے کچھ بھی نہیں بچ کہا تو اب وہ الیکشن مانگ رہے ہیں الیکشن ملنی رہا اور عمران خان صاحب جب وہ وہ کیا کہتے ہیں تتے تاویدے بیٹھے ہیں الیکشن دی ڈیٹ لیں دے ہیں عمران خان صاحب نے ملنی رہی اور ایوری ایکشن ہی اس ٹیکن اور ان کا جو پروٹیسٹر ہے وہ تھک چکا ہے ان کا جو سپورٹر ہے وہ پیسٹر ستر جلسوں کے بعد تھک چکا ہے یہ دو دفعہ لانگ مارچ کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو تھوڑی سی سٹیٹیجی بدلنی چاہیے تو میرے خیال میں جو لوگ ان کے پاس پیٹے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا ڈسٹنس کریں عمران خان اور کامل مرکروں سے ملے جو پی ٹی آئی کے کامل لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان سے ہوا عمران کا ملے لیکن وہ امیر نہیں ہے ان کے پاس ڈاریا دینے کے لیے نہیں ہے بولٹ پروف عمران خان صاحب کو تو ان کے خرچے اٹھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے کچھ لیکن مطلب وہ بڑے اچھے لوگ ہیں 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 تو آج یہی خبر تھی یہی دسکشن تھی تو تینکیو ویری مچ پر واشنگ پلیز ٹیک کیر می چینل اللہ حافظ موسیقی